ملات پر دلائل ملتا ہے جنہوں نے مرتے وقت ہمیں اپنا دیدارتہ کرنا ہے یہ ان کی ولادت کا مہینہ ہے جنہوں نے قبر میں ہمیں کام آنا ہے یہ ان کی ولادت کا مہینہ ہے جنہوں نے حشر میں ہماری شفاعت کرنا ہے تو اس کے باوجود اگر پہ بندہ پوچھتا ہے کہ آپ ملاشی کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے یہ بہت زیادہ سوالات آئیں گے کالج میں یونیورسٹی میں اکیڈمی میں ایسے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں مہنڈک ڈڈو اس مہینے کے آغاز میں تو مجھے آپ سب کا ایمان عزیز ہے یعنی اگر عزیزم محمد تیمور صاحب نے وقت لیا تو اس لیے نہیں لیا کہ میں یہاں آ کر کہوں جی فلان چودری صاحب ایسے تو فلان ایسے تو فلان ایسے فلان ایسے جس نسبت کی وجہ سے وقت لیا مجھے اسی نسبت پر ہی بات کرنی ہے تو مجھے آپ سے محبت ہے آپ کے ایمان سے محبت ہے اور ہماری عرض ہے کہ جس طرح آج ہم یہاں کھڑے ہو کر لبیک کا نعرہ حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے ہیں انشاءاللہ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ انشاءاللہ جو بندہ یہ پوچھے کہ آپ ملا شیف کیوں مناتے ہو اس پر دلیل دکھاؤ تو اس کو کہہ دو کہ دو کاموں میں سے ایک کام کر لو یا تو حضور کے ملاد پر دلیل مانگ لو یا پھر حضور کی امت سے نکل جو اگر وہ حضور کا امتی ہوتے ہوئے دلیل مانگتا ہے تو وہ حضور کا امتی نہیں ہو سکتا ملاد النبی پر دلیل مانگنے والا حضور کا امتی نہیں ہو سکتا میری بات آپ کو سمجھ ہے کس کس پر سمجھے یعنی جنہوں نے ہمیں بخشوانے ہیں یہ ان کے ملاد پر دلیل پوچھ رہے ہیں یا انہوں کو وہ کہ ایک وقت دے اندر یا ملا شیف دلیل مانگے گا یا پھر وہ نکل جائے گا یا کوئے کہ میں حضور دو امتی نہیں ہوں پھر اسی انہوں نے دلیل دیا اگر ایک پاسے کہنے دے جی میں حضور دو امتی ہوں تو میں نمازی بھی ہوں تو میں انج بھی ہوں تو میں انج بھی ہوں تو میں آجی بھی ہوں تو میں مسلم علمی کتابی بھی ہوں تو دوجہ پاسے حضور دے ملاد دلیلہ مانگے انج نہیں ہو سکتا یہ تو تھوڑا سا مشکل مسئلہ تھا آتے چلو تو اسی چوک لے لیکن سارے نے ممکن ہے نہ سمجھ آئے ہوئے اسان مسئلہ ہے کہ اگر کوئی پوچھ دائے کہ ملاد شیف مناندیوں کتے لکھے ہیں اپنا آتھیں کر کے کہ وہ ساڑی قسمت ہی چلی کیا ہے ساڑے مقدر ہے ساڑے اتنگیوں لکیرن چلی کیا ہے کہ اسی حضور دا ملاد مناندیوں اور اس پر دلیل غور سے سنیے گا میں ایک ہی بات کروں گا لمبی بات نہیں کروں گا چونکہ آپ سرکار کے سناخانیاں پر موجود ہیں بس میں ختم کروں گا آپ بڑے ہیں آپ نے پڑھنا ہے میں کچھ لیٹ بھی ہوں اس پر بھی میں معذرت چاہتا ہوں سفر میں ہی رہتا ہوں دیر سویر ہو جاتی ہے آپ حضرات بھی مجھے معاف کیجئے گا ہمارے آقاوں مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو حضور نے سجدے میں دعا مانگی اور دعا یہ تھی کہ رب بھی حبلی امتی رب بھی حبلی امتی اس کا مطلب کیا ہے یا اللہ میری امت کی یہ مشہور معنی ہے کہ میری امت کی بخشش فرما یہ مشہور معنی ہے علماء یہی کرتے ہیں کہ یا اللہ میری امت کی جبکہ اس کا حقیقی معنی یہ نہیں ہے حقیقی معنی اس کا یہ ہے وہابہ یحبو حبہ تن کا معنی ہوتا ہے کوئی شہر کسی کو حبہ کر دینا کسی شہر کا کسی کو مالک بنا دینا یہ ابھی میں اس کا مالک نہیں تو اگر یہاں سے یہ جو انتظامی آئے ہیں یہ ہمیں کہتے ہیں یہ ڈبا ہم نے آپ کو حبہ کر دیا تو اب میں اس کا مالک بک جاؤں گا تو حضور نے یہ نہیں کہا رب بغفر لی امتی یا اللہ میری امت کی بخشش فرما یہ نہیں کہا حضور نے کہا رب بی حب لی امتی میری امت میرے حوالے کا دے سبحان اللہ میری امت میرے یہ آقا الاسلام نے اس وقت کہا جب حضور کی ولادت ہوئی کب کہا سارے بولیے اور سجدے میں کہا اسی سارے سبحان ربی العالی پڑھ دے سرکار نے پڑھا رب بی حب لی امتی یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے یہ اس کا حقیقی معنی ہے کہ میری امت میرے اب آپ غور سے سنیں کہ جب حضور یہ دعا مانگ رہے تھے اس وقت تو حضور نے ابھی اعلان نبوت ہی نہیں کیا تو امت کہاں سے آیا امت تو بنی نہیں امت تو جا کے بنی چالی سال کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت کیا اور حضور پیدا ہونے کے فوراں متصل اور انبات یہ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے اتنا سمجھ یہ ہو اب اس کو آگے سمجھیں یہ دعا اس لیے مانگی فرما قیامت تک میرا ملاد اوئی منائے گا جنہوں میں سجدت یاد کیتا ہوئے ہیں سمان اللہ یعنی جب حضور یہ کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی یا اللہ میری امت تو حضور اپنی امت کے ہر فرد کو دیکھ رہے ہیں جنہ جنہ نے مننا ساتھ ساتھ کہ قیامت تک علماء نے کہا ہے کہ حضور دا ملاد اوئی منائے گا جنہوں سجدت سائیان دی دعا نبی ہوئے گی بس ان دسو جی کہنوں کہنوں سمجھ آئی ہے اے نا ہوئے نا کہ تسی کہو جی مفتی صاحب نے میں نہیں اگلا چھڑی جی جڑا دلیل بنگ دائے تو امتی نہیں ہے ات میں تو ان دلیل تو انہوں بات ہی دیتی کہ بھائی امتی کس طرح ہو سکتا ہے حضور اپنی ولادت دے جنہوں یاد رکھیں عالی عزیز فرماتے ہیں وقت پیدائش جو نہ بھولے وقت پیدائش جو نہ بھولے کیفہ ینسا کیسے قضا ہو فرمایا جڑے پیدا ہوں تو بہت سانوں نہیں پھلے اوہ قیامت علی دن سانوں کی میں پھرسا گئے بس یہ میری درخواست ہے آپ سے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ساری تقریریں سنو دے ہی رہن دے میں تو اٹھا ہمسائے ہاں تو تسی کسی اور دے ہمسائے ہو کیونکہ میں جمعی نظر نہیں نہ آدھے میں تو انتاں کیا ہے ملاش شریف دا جناب لڑی اللہ کہیں سبحان اللہ جنہ دا وہی گارے میں انہوں نے اسلام پیش کرتا اچھا بانیئے محفل کتے ہیں جناب تلہ صاحب ایتھے آگیا ہوں نے جناب بلے پاڑا لکھا سلام سبحان اللہ یہ جتنی بار انجن کر دی ہیں اس میں کسی میں تکلیف ہی ہوں دی ہے دھلے جاندہ ہے دل اٹھے آندہ ہے غریبا ہوں پیسے دے دیں دے میں کہا خرچہ ساڑا پیڑا ہوں تو انہوں شاکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کہ تلہ صاحب دے کام چیک کرو کہنے ہیں مرچہ لا کے مرچہ لا رہے ہیں انشاءاللہ اے تے لگ دیئے ریڈیان آلہ حضرت فرمان دن عشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی آلہ حضرت فرمان دن اور کوئی بھی گل نہ بیان کرو قیامت تک نبیدہ ملاد ہی بیان کرو حضور دے من کر سرزے رہنے گئے صرف ملاد بیان کر دے رہے ہیں امام ابن جوزی ملاد بیان کر کر کے ترہی لاکھ حسائیوں کلمہ پڑھا چھڑے ترہی لاکھ حسائیوں امام ابن جوزی نے صرف ترہی جملے تے کلمہ پڑھا فرمان لاؤ مثال ولیدن نبی متیب و مکحل و مصرور فرمان ساری دنیا دے بچے جمدے اور روندے ساڑھے حضور دنیا چاہے تو حضور مسکراندے ہوئے فرمان ساری دنیا دے اندر جتوں بچے پیدا ہوں انہوں نے پاک کتا جاندہ ہے ساڑھے آقا و مولا پیدا ہوئے سجدہ کر کے اعلان کیا لوگوں زچہ بھی پاک ہے بچہ بھی پاک ہے تیسری گال فرمایا بچے جمدنتے سرما نانی مامی خالہ دادی تائی پھپو چاچی لاندیئے لیکن ساڑھے حضور دیجی دوں ولادت ہوئی مازاغل بسردہ کجلہ رب نے خود لائے ترہی لاکھ حسائی آپ نے مسلمان کیتا ہے فرمایا مثال دیو اپنی کو مثال دیو دنیا چاہیے اللہ تعالی آلی خانہ نو بہت برکتان عطا فرمایے جا دعا منگیا کرو یا اللہ پتر ہو دیں تیہ ہو دیں جڑا حضور دا ملاد منانا لیے اوہ عزیس سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ تعالی لی دے جڑے والدن اوہ اکثر ایک دعا منگ دے سن کہ یا اللہ میں جڑے سلطان صلاح الدین عیوبی دے والدن وہ کہت دے سن یا اللہ میں تیرے کلو ایسی خاتون نہیں منگ دا کہ میں کہوں یا اللہ میری شادی ایسی عورت دن آل ہوئے جڑی سات پراموں دی کلی بہن ہوئے تے واہ واہ سارا گج پچھو لکھ لکھا کے میرے وستے لہ کے آئے بس میں ایک کوئی دعا منگ دیں یا اللہ دو دعا ماں آپ نے فرمایا یا اللہ اینج دی بیوی میں نو دیں کہ قیامت والے دن اگر میں کسی وجہ تو دوزخی جا رہے ہوا تو اوہ میری باں پھڑ کے میں نو جنت وال کھچ کے لے جائے تے دوسری دعا کہ سونے ہاں میں تنوے نہیں کہندہ کہ میں نو پانچ پتر دے چھے دے ساتھ دے اٹھ دے ایک دائے نہ ہوئے ایک بزنس کر رہے ہوئے ایک کو تھے نوکلی کر رہے ہوئے یا اللہ ایک کوئی پتر دے دیں یہ پر اینج دا دیں جڑا بیت المقدس مفتح کر چھے دعا ماں اینج دیا دعا ماں توجہ دعا ماں سبانا فیر لاوی یار بڑا سبانا اے ناجی بابا جی دا فیضان توجہ کی نائج سونے ہاں نہ کی سمیح اللہ اے کالو یہ ہے نا جی یقیقی تبدیلی کھڑے ہوئے ایک باری زیادہ سبانا کھڑے ہوئے سبانا اے لو جی تسی سوچو ہے کہ کوئی مولوی نارے لارے تاجدارِ غتمین پورت زندہ بار تاجدارِ غتمین پورت چلیں آپ کی وجہ سے سب کے لیے یہ جملے ہیں جی اپنوں میں تم شریف بن جاؤ ظالموں کے آگے حریف بن جاؤ اور بات جب آ جائے نامو سے رسالت کی ممتاز قادری نہیں بن سکتے تو خالق لطیف ہی بن جاؤ چلو جڑا حولی بولے اللہ کرے وہ آج ہی رات انہوں چکیا جائے انہوں چکے لے جانے پورت کنہ مولوی ہیں دیئے دواموں کو لو ڈر پہ شریف بن جاؤ شریف بن جاؤ چلو میں نے کہنے لگے خالد لطیف صاحب کہ مفتی صاحب آن علی دنچ میں ہی دی قیمت رکھا گا لوکندیاں وہاں اڑے جان گی سمجھ آ جائے جی کمال ہو ایک کرکٹر اور بھی لنگے ہیں جناب جب آج کل اٹکیچ اٹکے آئے ایک اے بھی کرکٹر ایک قیامت تک جتے بھی نامو سے رسالت دا باب آئے گا نہ کھلے گا حضورت عزت دی گال ہوئے گی دنیا نو سلام پیش کرے گا وائے خالد لطیف تینو لکھا سلام سمجھ آن دی دیر ہوں دی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلامہ دے تفیل ساڑی سب دی آزرین وہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے عزت سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ دے وقت کڑیاں بیٹھے ہیں سن کسی جگہ چاہے اوہ محفل ہو رہی ہوئی عبد والد بھی سلطان سے انتے انہوں نے چھو ایک کڑی دعا منگے کہ یا اللہ میں نوہ انجدہ شوہر دے چھڑ کہ قیامت والے دن جے میں دوزخی جا رہی ہوں وہاں تھے اوہ میں نوہ ناپ کے جنت ہی لے جائے تو میں تو نوہے نہیں کہندی یا اللہ میں نوہ زیادہ پتر دے ایک دے چھڑ لیکن بیت المقدس نوہ فتح کرنا نہ لاؤے تو غریب نہیں سی تو سلطان نے پیغامیں نکاح بھیجے سلطان نے کہا کہ اگر گھر والے خوشی سے اس کا نکاح میرے ساتھ کروا سکتے ہیں کروا دیں نکاح ہو گیا پتر اللہ نے دتا جدہ نہ انہیں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی راکھا دیا اللہ اولاد ایسی دے جڑی حضور دی عزت پیرہ دین والی ہوئے جڑی حضور دی ختم نبوت دیتے چوکی دار ہوئے ایسی اولاد نے کی کرنا جی وڑے ہوکے این جی تے این تون تے چون تے چون تے چون دفعہ کرو اے دینالو بندہ کلنا ہی چنگ ہے اللہ تعالیٰ علیہ محفل کی آزری قبول فرمایا علی خانہ کو ڈے بہا برکتیں عطا فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمين